سوبے کے گرامیڈ وکاس منتری سہستانی ودھائی کالمگیر عالم نے زلہ کانگرس کاریالے کے سبھاگار میں پرس کانفرنس کر کیندر سرکار پر جم کر رشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ کانگرس کے اکاؤنٹ کو فریز کر کیندر چاہتی ہے کہ نشپکش چناب نہ ہو وہ دیش کی راجیتی پر ایک عادی کار چاہتی ہے اس لئے کانگرس کا بینک اکاؤنٹ فریز کیا گیا انہوں نے سوال اٹھائے کہ اگر چودہ لاکھ چالیس ہزار کے ٹیکس کا معاملہ ہے تو اتنی ہی رقم فریز کرنی چاہیے لیکن کیندر سرکار نے دو سو پچاسی کروڑ روپے فریز کر دیئے انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار چاہتی ہے کہ باجفہ کو واک وار مل جائے اور وہ اس لوگ سبا چناب میں جیت حاصل کر لے اس لئے کیندر سرکار کے ایجنسیوں کا استعمال کروی پکشی پارٹوں کو پریشان کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ باجفہ سوچ وار برشتہ چار ورودی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو یہ بتائیں کہ اس الیکٹوریل بانڈ کے طور پر آٹھ ہزار دو سو پچیس کروڑ روپے کس نے دیئے یہ رقم کہاں سے آئے جن کی حیثیت دو کروڑ روپے کی نہیں وہ باجفہ کو دو سو کروڑ روپے کہاں سے دان کر رہے ہیں ان کی آمدنی کیا ہے انہوں نے آئے کا ریٹن بھرا گی نہیں یہ جانس کا وشے ہے جب ستہ رم کیسری جی جب تھے پردیش کے ہمارے سنگٹن کے راستیم پسندج تھے بعد میں جب 2017-18 میں ایک نوٹیس آیا اس کے سوائے میں ایک نوٹیس آیا اس کا سوائے میں دو 2017-18 میں ایک نوٹیس آیا آئی کروڑ روپے سے یہ نوٹیس آیا اور ان نوٹیس میں یہی دکھائی گی سودہ لاکھ چالیس ہزار روپے کا یہ نوٹیس آیا 2017-18 اس کے بعد کوئی نوٹیس نہیں سبھی گل کا ایک آنٹ ہوتا ہے ایجیسٹمنٹ ہوتی ہے اور ایجیسٹمنٹ ہوتی ہے اور ایجیسٹمنٹ کو کوئی دکت نہیں ہوتی ہے لیکن پہلی بار بھرکی جنتہ پارٹی نے مام نے اس کو چناؤں سے باہر کرنے کے لیے خدرنے کے لیے لوگ تندر کے گلہ کو دبانے کے لیے ان لوگوں نے جو کارنامہ کیا ہے اس کارنامہ میں صرف کونگرے سے پربابت نہیں ہوگا اس لئے پربابت ہوں گے یہاں کے دیس کے لوگ بھی پربابت ہوں گے اور آج میرے سامنے میرے میتر بیٹھے ہوئے ہیں جو میڈیا پرینٹ اور الکٹر مجھے ان سے بھی کہنا چاہیں گے کہ لوگ تندر جب بچے گا تب آپ بھی بچیں گے ہم بھی بچیں گے جب لوگ تندر نہیں رہے گا تب آپ نہ رہیں گے نہ ہم رہیں گے وہی رہے گا جو انگریز کی جوانہ میں ایک نتر ایک نتر بات تھا وہی رہے گا دمدان نرمان کا بروزہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارز ہر نرمان کے لیے اپیو لالسٹی ٹی ایم ٹی بارز رشتہ مضبوطی کا